بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں آج 23 فوری 2023 پروز جمعہ رات تین شبان بمتابی 1444 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں آپ کو ملیں گی یہاں پر آثنٹی خبریں آج کے نیز پلیٹر میں بھی پہنسی ہم اپ ڈیٹس ہوں گی سعودی پاسپورٹ انسٹیٹوٹ جو ہے اس کی خواتین کی پاسنگ آوٹ پریٹ سعودی پاسپورٹ انسٹیٹوٹ سے فارگل تحصیل خواتین کیڈٹس نے پاسنگ آوٹ پریٹ میں شرکت کی اور ریبینٹ کے مطابق انسٹیٹوٹ سے پانچویں بیش میں دو سو اناسی خواتین فارگل تحصیل ہوئیں پاسنگ آوٹ پریٹ کے موقع پر محکمہ پاسپورٹ کے ڈریکٹر جنرل سلیمان علجیہیہ موجود تھے خواتین کیڈٹس نے پریٹ کے دوران اسکری محارتوں کا عملی مظاہرہ کیا انہیں انسٹیٹوٹ کی جانب سے سیکیورٹی سائنس آر فیلڈ محارتوں کی تعلیم دے گئی ہے سعودی عرب کے کئی علاقوں میں مارش کے دوران معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ مارش میں سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں زیادہ بارش کا امکان ہے آجل ویب سائٹ اور اوقاز اخبار کے مطابع قومی مرکز نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ریاض مکم کرما حائل الجوف الباہہ اسیر جنزان اور دیگر مقامات پر مارش کے دوران معمول سے زیادہ بارش متوقع ہیں قومی مرکز کا کہنا ہے کہ موسم بہار کے دوران درجہ حرارت بھی سعودی عرب کے تمام علاقوں میں معمول سے زیادہ ہوگا ریاض مزیدہ منورہ الشرقیہ حائل قسیم جوف طبوغ حدود شمالیہ اور نجران ریجنز میں کم از کم ایک ڈگری درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہوگا ریاض میں گیس لیکھ ہونے سے گھر میں آتا ہے حضرت کی خاتون چھلت گئی سعودی عرب کے دال حکومت ریاض کے علیشہ محلے کے ایک مکان میں سیلنڈر سے گیس لیکھ ہونے پر بے خیالی میں چولہ جلانے سے خاتون چھلت گئی اوقاز اخبار کے مطابق متاثرہ خاتون کو علاج کے لیے فوری صور پر حسپسان میں منتقل کر دیا گیا ہیں محکمہ شہری دفعہ نے بیان میں کہا اگر گھر یا دفتر میں کسی چکا گیس لیکھ ہو جائے تو ایسی صورت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جسے آگ بھڑک سکتی ہو مجدو حرم میں اعتقاف کے لیے آن لائن ریجسٹریشن اور انتظامات کا جائزہ سعودی عرب میں مجدو حرم مقم کرمہ میر حمدان و مبارک کے دوران اعتقاف کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا سرکاری خبر سانداری ایس پی کے مطابق مجدو حرم میں اعتقاف کے انتظامات کرنے والی کمیٹی کا اجلاس ہوا سیکرٹری جو سیکرٹری سربراہ آلہ شیخ عبداللہ السولی نے سدارت کی کمیٹی کے اجلاس میں مجدو حرم میں اعتقاف کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا کمیٹی کے ارکان نے اعتقاف کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کے طریقہ گار اعتقاف کے لیے مقصود مقامات سے واقفیت اعتقاف کرنے والوں کو فراہم کی جانوری خدمات اور دیگر امور کا جائزہ لیا اجلاس میں بتایا گیا کہ اعتقاف کرنے والوں کو سامان اور قیمتی اشیاء رکھنے کے لیے خضوصی لوکرز فراہم کیا جائیں گے اعتقاف کرنے والوں کے لیے افتار اور سہری خوراک کی فراہمی کا طریقہ کار بھی سیرے بحث آیا سہت خدمات پر بھی باتشیت ہوئی شیخ عبداللہ اصولی نے کہا کہ تمام محلکار مجدوہ حرم میں اعتقاف سکیم پر امور درامت کے لیے پوری طرح سے تیار ہوں گے علاقی حضرت چاہتی ہے اعتقاف کرنے والوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جائیں پہلی سعودی ریاست میں غلاف قابا الحصہ میں تیار کیا گیا سعودی عرب میں گنگ فائسل یونیورسٹری الحصہ کے معامل پروفیسر ڈاکٹر علی البسام نے کہا کہ پہلی سعودی ریاست نے مجدوہ حرم اور مجدوہ نبی کی خدمت کا اعزاز حاصل کیا تھا غلاف قابا کی تیاری میں بھی غیر معمولی دلچسپی دکھائی تھی سعودی حبر صاحب دارے ایس پی کے مطابق ڈاکٹر البسام نے کہا کہ حج سیزن کے دوران غلاف قابا ہر اسلامی دور میں توجہ کا محور بنا رہا مختلف رنگ و شگر میں غلاف قابا بنائے گئے ڈاکٹر علی البسام نے بتایا کہ سعودی عرب کے شہر الحصہ کو غلاف قابا کی تیاری کا اعزاز حاصل ہے یہاں سن بارہ سو اکیس ہجری میں پہلی بار غلاف قابا تیار کیا کیا تھا پرتگالی سٹار کرسٹیانو رنالڈو سعودی گیتوں پر جھوم اٹھے ترواروں کا روایتی رکس سعودی فوٹبال کلب النصر نے ٹوٹر کے ایکاؤنٹ پر یومی تحسیز پر جو سعودی سٹار فوٹبالر کرسٹیانو رنالڈو ہیں جو کہ النصر کلب کی طرف سے کھیلتے ہیں کئی کھلالیوں کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں جس میں انہیں جشن مناتے دکھایا گیا الاریبیا اور النصر کلب کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے مطابق پرتگالی سٹار اور پانچ بار دنیا کے بہتر کھلالی کا اعزاز حاصل کرسٹیانو رنالڈو نے النصر کلب کے دیگر کھلالیوں کے ساتھ سعودی لباس میں جشن منایا رنالڈو نے ترواروں کے روایتی سعودی رکس الارضا میں حصہ ریا ویڈیو میں جو سٹار فوٹبالر ہیں ان کو سعودی کافہ پیتے ہوئے عوامی گیتوں پر رکس کرتے دیکھا جا سکتا ہے رنالڈو نے بھی انسٹرگرام پر ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب کا یوم تحسیس مبارک کرسٹیانو رنالڈو کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے یوم تحسیس کے جشن میں شرکت کا تجربہ شاندہ رہا یاد رہے کہ سعودی عرب میں 22 فروی کو یوم تحسیس منایا گیا جو تین سو سال پہلے قائم ہونے والی سعودی ریاست کی یاد دلانے والا دن ہے جس کے بقائدہ قیام قیران امام محمد بن سعود نے سترہ سو ستائیس میں کیا تھا سعودی گولڈ مارکٹ میں بدھ کو دوسرے دن بھی سونے کے ریٹ میں کمی سعودی گولڈ مارکٹ میں بدھ 22 فروی 23 کو دوسرے دن بھی کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی ہوئی سعودی عرب میں سب سے زیادہ فروکت ہونے والے 21 کیارٹ ایک گرام سونے کی قیمت 193 اشاریہ 79 ریال ہی جو کہ اس سے پہلے کاروبار کے اختصام پر 193 اشاریہ 90 ریال میں دستیاب تھا آزر ویب سائٹ کے مطابق 24 کیارٹ ایک گرام سونہ 21 اشاریہ 36 ریال 22 کیارٹ 202 اشاریہ 91 اور 18 کیارٹ 186 اشاریہ 02 ریال میں فروکت ہوتا رہا دماؤ میں شاہ عبداللہ ریاض رنگ روڈ کے اچھراہے کے ساتھ پہنس نائف بن عبدالعزیز انٹرسیکشن پل کو جو ہے بذابتہ طور پر ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا پبلک آتھارٹی فور روڈز نے کہا کہ یہ پول مشرقی علاقے میں سرک استعمال کرنے والوں کی جو سرسیز ہیں اس کو سطح کو بلند کرتے ہیں تمام سرسیز روڈز کو مکمل کرنے کے لئے کام چاری ہے بہرین آنے والے جو ٹورسٹ ہیں اس میں سعودی سب سے آگے انڈیا دوسرے نمبر پر بہرین کی انفرمیشن اینی گورنمنٹ آتھارٹی نے دو ہزار بائس کی تیسری سے ماہی تمتعلق اپنے سیاحتی حداد و شمار شاری کیے ہیں اور بہرینی آتھارٹی نے بیان میں کہا کہ جولائی سے ستمبر کے دوران بہرین آنے والوں میں سب سے زیادہ سعودی رہے اٹھائیسی شریعہ ایک فیصد سعودی بہرین پہنچے دیگر جسی سی ملکوں سے آنے والے اسی عرصے کے دوران جو جانے والوں کی تعداد ہے وہ تین لاکھ جو ہے وہ دس ہزار دو سو ریکارڈ کی گئی یہ کل تعداد کا دس شریعہ چار فیصد ہیں سعودی شریعہ دو شریعہ صفر نو ملین تعداد سے پہلے انڈیا دو لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو دوسے اور قویت ایک لاکھ سترہ ہزار چار سو سے تیسرے نمبر پر رہا کنگ فاہد پول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پول کے راستے بہرین جانے والے سعودیوں کے لیے کوویڈ ویکسین بنیادی شرط ہے چٹان پر محمد بن سلمان کی تصاویر تراشنے والا ماہر سعودی مصور چٹانوں اور پتھروں پر فنپالے تراشنے والے سعودی مصور احمد زہر نے سعودی عرب کے نقشے سے مشابہ ایک چٹان جو ہے اس پر ودی اہش ازادہ محمد بن سلمان کی تصویر تراش کر عوام کو جو ہے حیران کر دیا الاریبیا.net سے بانت کرتے ہوئے احمد زہر نے بتایا کہ میں اس ڈرائنگ کے لیے موضوع پتھر تراش کرتا رہا اور کافی تراش کے بعد مجھے مقم کرمہ میں ایک پہاڑ نظر آیا مقم کرمہ نقشنگاری کے لیے موضوع چٹانوں سے بھرا ہوا ہے ایک چٹان جو سلطنت کے نقشے کی طرح دکھائی دیتی ہے میں اسے اپنے سٹوڈیو لے گیا اور ڈرل ہتھوڑے اور چینی جیسے اوزاروں سے اس پر ولی اہت کی تصاویر بناڑا لی سعودی عرب دو ہزارتیس میں سترہ سو پانچ نئی فیکٹریاں پیداوار کا آغاز کر دیں گی سعودی عرب میں وضاعت سنت اور مادنی وسائل کے انڈر سیکرٹری البدرا فودا نے الاریبیہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں بتایا کہ دو ہزارتیس میں زیر تعمیر تقریباً ایک ہزار سات سو پانچ نئی فیکٹریاں جو ہیں وہ پروڈکشن شروع کر دیں گی انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائس میں سنتی شعبے میں پیدا ہونے والی ملازمتوں کی تعداد باون ہزار جو ہے سال دو ہزار اکیس کی جو ہے وہ ستتر ہزار جو مقابلے ملازمت تھی ان کے مقابلے میں کم تھی تاہم یہ منفی اشارے نہیں ہے بلکہ فیوچر فیکٹریز پروگرام کے نتائج کے مطبط اشارے ہیں جس کا مقصد کم اجرات اور مہارت والی ملازمت ہیں ان کو آٹومیشن سے تبدیل کرنا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سی فیکٹریاں اس پروگرام میں شامل ہوئی ہیں ہمارات میں دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے بیننس معلوم کرنے پر فیس یوئی کے بینکاروں کا کہنا ہے کہ اکاؤنٹ میں بیننس ریابز کرنے کے لیے اسی بینک سے رجوع کریں جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہے کسی اور بینک کے ایٹی ایم سے بیننس جاننے کی صورت میں ایک درم فیس چارج کی جائے گی ہمارات اور یوم کے مطابع بینکاروں نے کہا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں مناسب بیننس نہ ہو اور آپ کسی اور بینک کے ایٹی ایم سے رقم جو ہے وہ نکلوانا یا بیننس چیک کرنا چاہتے ہو تو یہاں آپ کو مہنگا پڑے گا بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بینک کے ایٹی ایم سے رقم نکلوائیں یا بیننس کے حوالے سے معلومات لیں سعودی سفیر نواف سعید بن سعید المالکی کی پاکستان کے سپیکر سے ملقات پاکستان میں تائنا سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے سپیکر قوم اسمبلی جو ہے ان سے اسلام آباد میں ملقات کی ملقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ کیا 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 سعودی عرب کے یوم تحسیز کے موقع پر سعودی حکومت اور عوام کے لیے پاکستان کی پارلیمان اور عوام کی جانب سے مبارک بات کا پیغام دیا کیا بات کریں گے آج کے سعودی عرب کے جو ہے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کے ریٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ کو مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ کیا ملے گا پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے آپ کو فوری پینک دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے انہاسی پیسے ایسٹی سی پی دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے ستر پیسے تہویل اڈاجی دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے جو ہے اور اٹھ سٹھ پیسے ویسٹر یونین دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے مومن پیسے منی گرام دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے ستر پیسے ٹیلی منی دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے اور پین سالیس پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے چوہتر پیسے ایسٹی سی پی دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے ستر پیسے تہویل اڈاجی دے رہا ہے اٹھ سٹھ روپے اور پین تیس پیسے اور اس کے علاوہ ویسٹر یونین دے رہا ہے اکیس روپے بہتر پیسے اور اس کے علاوہ منی گرام اکیس روپے اکاون پیسے اور انجاز بینگ اکیس روپے اور بہتر پیسے دے رہا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹن نام مزید اور رحم خبروں کے لیے ہمارا شام چھ بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھیں گا السلام علیکم